قرآن اور حدیث تو ثابت نہیں ہودا حضور دے فرمان تو اس ثابت نہیں ہودا کہ میرے وضو دے پانی نو زمین دو تے ڈھان نہ دو اگر حضور دے صحابہ نے کام کی تا تو سا نہیں آگ سکتے کہ انہوں نے بیدت کی تھی ہے تو سا نہیں آگ سکتے کہ انہوں نے نمہ کامی جات کیتا ہے اب سوال پیدا ہودا ہے کہ حضور پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے پانی نو زمین دو تے ڈھان نہ دو میں بہت بڑا سوال آپ دے سامنے رکھا ہے اور آج نہیں تک کل میرے نوجوانہ نو ایسی فتنہ پرور لوگ آن دا سامنہ کرنا پہ اسی تو انہوں نے اس جواب اس سوال دے انہوں نے یاد رکھنا چاہیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے پانی نو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ زمین دوتے نہیں ڈھان نہ دے تو انہوں نے اے دلیل کتوں حاصل کی تھی ہے اے قرآن دے اندر آیت کوئنے سرکار دے حدیث دے اندر کوئی حکم کوئنے پھر تو بیدت کر دے پائے ہیں تو اب جملہ سماعت فرمو اے بیدت کوئنے نبی دی محبت وی ایمان دی علامت ہے نبی دا عدد وی ایمان دی علامت ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے اصحاب علیہ مرزوان دے متعلق قرائش دے معزز ترین شخص عربہ بن مسعود نے آقا ہا آدھ ان کے لوگوں میں کیسے کسرہ دے بادشاہن ہوئے کیا ہے جتنا عدد میں کسے دنیوے کیا جتنا عدد اصحاب محمد ذات محمد کر دے ہیں اور اس عنوان دے اندر میں تنوحق بڑا خوبصورت واقعہ ہورس پیش کراں او بھی قرآن پاک دے آیت کریمہ دے شان نزول تو آپ حضرات دے توجہیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے کیونکہ مجمع بھی سادہ ہے اور میں اسے حساب دینا سادگی دے اندر گفتگو کر رہا ہوں سرکار مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے میرے پاک نبی علیہ السلام دے آمد آمد ہوئے اور اسلام دا پرچم مکہ تا المعظمہ دے اندر بھی سر بلند ہا تو مدینہ تا المنورہ دے اندر تا مزید سر بلند ہویا اور ہر چار سوں اسلام دے اندر لوگ داخل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے سرکار دے ہجرت دے ساتھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن تین دنہ تو بعد پہلی ہجرت حضرت جناب سیدنا علیہ المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم انہوں نے ہجرت فرمائے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فرمایا کہ پیارے علی میرے کل عرب دے لوگوں دے کچھ امانتہ ہیں قریش دے کچھ امانتہ ہیں فرمایا کہ اللہ دے نبی توانو سپورٹ کر دے پائے ہیں صبح اٹھ کے امانتہ لوگوں دے سپورٹ کرائے اور پھر حضور نے اشارت فرمایا فرمایا کہ تین دنہ تک تو سمکت المعظمہ تو ہجرت کرنی ہے اور مدینہ آمنہ ہے میرے پاک نبی دی ہجرت تو بعد پہلی ہجرت جناب مولا کے ناتے کی تھی کرم اللہ وجہ الكریم ہے اب حضور مدینہ پہنچے سنو جب مدینہ پہنچے تو حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے چونکہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانہ دے ازل دو دشمن ہیں میں یہاں کچھ کچھ لوگوں دے فطرت ہون دی ہے مون دا نوالہ جو کٹ کے ریسونا او توالے کے لیے خیر کھانے تھی انہا دے دیل دی منافقت بغز کینا کی نہیں ختم نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دے متعلق ارشاد فرمایا اہل ایمان نو فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتخزو الیہود و النصارہ اولیاء فرمایا کہ ایمان والو ہر کس دوست نہ بڑھاؤ نہ یہودی نو دوست بڑھاؤ نہ عیسائی نو دوست بڑھاؤ اے توڑے دوست نہیں ہو سکتے تھالدے لوگوں سنگت دے واسطے ہم مذہب ہونا ضروری ہے ہم دین ہونا ضروری ہے سنگت دے واسطے ایسے بندے دنال سنگت لاؤ جہندہ مزائی تونڈل ملتا ہوئے جہندہ دین تونڈل ملتا ہوئے جہندہ کلمہ تونڈل ملتا ہوئے جہندہ عقیدہ تونڈل ملتا ہوئے میاں کپڑے بھی پہن دی ہیں تلیخ کے پہن دی ہیں کہ آپ پس دے اندر جڑ دے ہیں میچ کر دے ہیں آپ پس دے اندر انہ دے اللہ و اکبر کوئی ایسا عمل تھا نہیں آدھا پیا کہ جنرال ڈیکھن والا میرے ہوتے ہسے کھلے تنز کرے میاں اتنا احتیاط کردے ہیں کھاوڑے چھ پیوڑے تئیمے ہی سنگت لاؤںڑے ایسے رشتے جونڈے چھے احتیاط کی دی کر جائے توجہ ہے آپ احباب یہ بمڑی گال حیدین دیگار میں تو انہوں صادقی نال مثال دے کر سمجھے آپ حضور بھی میں مثال دے انہوں نے ترپت دوتے اللہ دے رحمتہ دانوار ہوئے جائے سید ساری زندگی حق دعواز کرتا ہے اب جملہ سمات فرماؤ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہود اور نصاروں انہوں دنال دوست جنا رکھائے آج مسلمانہ نے دنال جو کچھ بھی ہوندہ پیا ہے اے وہ دوست جیدہ سلح ہے پیا انہوں نے سنگت لئی ہے تو پھر اللہ و اقبر او تک کل بھی دشمنہ نے سلام دے او تک اج بھی دشمنہ نے سلام دے فلسطین دے اندر جو کچھ ہوندہ پیا ہے کشمیر دے اندر جو کچھ ہوندہ پیا ہے بے شک سامنے فلسطین دے اسرائیل کھڑا ہے لیکن اسرائیل دی معاملت کرن والے مالی مدد کرن والے یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں اے اس بات دوتے گھمن کر دے ہیں ان کے ساڑھی طاقت دے نال ساڑھے روب دب دبے دے نال اسلام دب ویسی ہے لیکن انا قومہ نو پتا کوئی نہیں کہ اللہ نے بدل و ہنین دے اندر بھی اسلام نویزت عطا فرمائی ہے اللہ نے کشمیر و فلسطین دے اندر بھی اسلام نویزت عطا فرمائی ہے اے اسلام دا پرچم سر نمو نہیں ہو سکتا اے پرچم اسلام کل بھی سر بلند ہا اے پرچم اسلام اج بھی سر بلند ہا حضور تشریف فرما ہوئے مدینہ شریف دے اندر حضور دے ادب دوتے میں تونو حک بہت خوبصورت حدیث پاک اور قرآن پاک دے ہی وہ آدھی طرف چل دے ہیں ماشاءاللہ مجمع بڑا بازوک ہے حضور تشریف فرما ہوئے زید بن حرسہ حضور دے مو بولے بیٹے ہیں سرکار انہنا بڑی محبت کر دے ہاں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہا دے حضور نے رشتہ بھی خود کہایا ہاں انہا دے بیٹے عسامہ بن زید وہ بھی حضور دے مو بولے بیٹے ہیں اور سرکار اپنے سواری دو تو انہاں سوار کرے نا سفر ہر کسے نہ نہیں کیتا یہ اصول ہے بندہ اپنے مزاج والے بندے نار آدھے نا نیا لمبا سفر کرنا ہے بندہ اپنے مزاج دا ہوئے سفر چنگا کٹیگ میندہ ہے سرکار جب مدینہ تو مکہ آئے نا تو سرکار نے جناب عسامہ بن زید نے اپنے سواری دوتے بٹھایا کس نے عرض کی تاہا حضور اتا غلام دا پتر ہے لوگ گال ہی نہ کرے سرکار نے فرمایا کہ میں محمد او نبی ہاں اللہ اکبر جو پیسی ہوئے اور نجلے طبقے دے لوگ انہوں جو کھڑا کرنے واسطے آیا ہے دنیا دوتے ہیں یعنی کہ جو نجلے طبقے دے لوگ ہیں پیسی ہوئے لوگ ہیں ان پر مجبور لوگ ہوگئے بے بس لوگ ہوگئے غریب لوگ ہوگئے آجز لوگ ہوگئے جنہوں لوگانے کمی آخو مردتانہ دیتا ہاں سرکار انہیں طبقے انہوں کھڑا کیتا ہاں اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر انہوں تبقے کو اپنے سینے دے نہ لیا ہاں جناب عسامہ بن زید حضور دے سفر دے ساتھی ہیں زید بن حارسہ حضور دے مو بولے بیٹے ہیں اب گفتگو انہوں سمیٹھ دے ہیں مدینہ شریف دے اندر حضور تشریف فرما ہیں زید بن حارسہ بھی مدینہ شریف دے اندر پہنچے جہود نے اور نصارہ نے انہوں نے بہت تکلیف اور عذیت پہنچائے کولن اور فیلن سرکار گئے تو لفظ رائنہ دے ذریعہ عذیت دیتی گئے سرکار گئے تو لفظ ابتر حمر دے تانے دنال عذیت دیتی گئے المختصر یعنی کہ جڑا دشمن ہے وہ دشمن ہے وہ توڑا سنگی نہیں ہو سکتا وہ توڑا اللہ اکبر خیر خواہ نہیں ہو سکتا اپنے سجن دی بھی پہچان کر اپنے دشمن دی بھی پہچان تھال دے لوگوں لو بندے بندے دو بھل دے کوئی نہیں ایک او بندہ جڑا او کھے بھی لے ساتھ لے بندے نوہ بھی نہیں بھل دا ایک او بندہ جڑا او کھے بھی لے چھوڑ بن جے او بھی بندے نوہ بھل دا کوئی نہیں اب جملہ سماعت فرماؤ میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما زید بن حارسہ حضور دے مو بولے بیٹے ہیں اچھا مو بولے بیٹے ہیں سرکار بیٹا کہیں سرکار منو اپنا اللہ اکبر غلام کہیں آقا نوہ اختیار ہے فقی تو عورتیں اور شریع تو عورتیں بچے ساڑھے کچھ پڑے لکھے بھی بیٹھے ہیں اے حاکم نوہ اور آقا نوہ اختیار ہے کیوں بیٹا کہے کے بکارے اسنوہ اختیار ہے اور اپنا غلام کہے کے بکارے یا نام لے کے بکارے اسنوہ اختیار ہے اب حضور تو امام الانبیاء ہے اور حضور تو اللہ اکبر فخر الانبیاء ہے تو میرے پاک نبی علیہ السلام کبھی انہ نوہ دے نا دے نال پکار دے ہن زید دنوں اور کبھی حضور اپنا بیٹا کہہ کے پکار دے ہن اے گال یہود اور نصارہ نے جب سنی سنو انہ نے کیا آکھا انہ نے آکھا کہ زید بن حرسہ زید بن حرسہ دہ نہ ہویا اے تا زید بن محمد ہے کھال دے لوگو اے ہک ترہا دے اے وی گالی ہے کوئی محمد پتر کو آکھے محمد بائی دے پتر کو آکھے آکے تو محمد بائی دا نہیں ہے تو اللہ بائی دا پتر ہیں اس طرح دی گال کرنا کہیں گو کہ پیو تبدیل کر کے اور انہوں نے اللہ اکبر انہوں نے بندگمانی دتانا دے منا اور تحمد انہوں نے دو جتے لامنی اور انہوں نے باپ غی نام نو تبدیل کرنا انہوں نے کنیت نو تبدیل کرنا یہ سب تو بوری عادت یہ عادت تھا آپ پڑھو قرآن چھویسی پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے خطاب بھی اہل ایمان دےنا اللہ فرمایا کہ لوگان دے نام نو غلط لے کے نہ پکارا کرو کس سے دے نام بشیر ہے تب بشیر لے کے بشیرہ نہ آکا کرو کس سے دے نام محمد باکش ہے تو محمد نہ سر کے آکا کر بے شک کوئی سریندہ ہے تو نہ سر کس سے دے نام اللہ باکش ہے تب بکہ کر کے نہ سردہ کر اے تھال دے لوگو اے گناہ ہے کہیں دے گلٹا نہ سرنا اور اے عادت یہودیاں دی ہے اے عادت عیسائیہ دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ دے اندر تشریف فرما وہ سرکان نے فرمایا فرمایا کہ لوگو